السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ علیہ زکا میں موجود ہوں گجرانوالا پیپلز کالونی جہاں پر ذاتی اناح کی بنیاد پر معمولی رنجش کی بنیاد پر دو نوجوان زندگی کی بازی ہار گئے ایک کو دوہزار اٹھارہ میں قتل کیا گیا اور بعد میں مقتول پارٹی اور قاتل پارٹی کے درمیان صلح صفائی ہوئے قرآن مجید پر حلف دیئے گئے ایک دوسرے کو معاف کیا گیا عدالت میں صلح ہوئی لیکن مقتول کے وارث دل میں بغض رکھتے تھے انہوں نے موقع ملتے ہی دوسری پارٹی کے نوجوان کو دن دہارے بے دردی سے قتل کر دیا جس نوجوان کو قتل کیا وہ اپنے باپ کا واحد سہارا تھا چار ماہ پہلے اس کے سر پہ سہرا سا جاتا ابھی زندگی کی کچھ بہاریں ہی دیکھی تھی کہ وہ من و مٹی تلے جاس ہویا کون تھے یہ لوگ جنہوں نے اس حلف کا پاس نہ رکھا اس گناہ میں اس کے بعد کتنے لوگ شامل ہوئے اور ان کی کیا انا تھی آئیے آج کے پروگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین میرے ساتھ اس وقت وہ بے بس باپ موجود ہے جس کے بیٹے کو دن دہارے ایک نہیں کئی گولیوں سے چھلنے کیا گیا اس کا قصور کیا تھا جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ مظلوم صرف اپنی دکان پر بیٹھا تھا اس کی غلطی صرف اتنی کہ وہ ان کے علاقے میں چلا گیا علاقہ بھی کیا نوگو ایریا تھا کیا کیا چاہتے تھے وہ اسلام علیکم جی مجھے بہت افسوس ہے آپ کے بیٹے کا ناقابل تلافی نقصان ہے آپ کا اپنے بیٹے کا غم جہاں آپ کے سینے میں ہے وہاں اس کی حقی آواز بھی آپ ہی کو بننا ہے آپ پیرلائزڈ بھی ہیں جتنا مجھ سے ہو سکا میری ٹیم سے ہو سکا ہم آپ سب کے ساتھ اور دعا گو بھی ہیں کہ جلد انصاف ملے کیا معاملہ تھا ہوا کیا تھا وہ لوگ کیا چاہتے تھے یہ نوگو ایریا والی کیا کہانی ہے کہ یہ ایریا میرا ہے یہ ایریا تمہارا ہے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں سی کوئی غلط بات نہیں سی صرف میرا بچہ در مارکیر جامزہ سی سابسا لدی جیرہا تھوڑی جی مرا ہی عزت بنیسی صرف ماں لوگوں نے یہ چیزے ہیں جیلس ہوئی ہیں برداشت نہیں ہویا کہ یہاں بچہ پندو آن کے دی بڑی تھی ہے غلط بہنیا زائرہ اپنی عمال سے بندی ہے جاں یہ باکھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ اگرہ ساڑا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں دو تین مینے ہوگا پر شاہدی کتی بارویں مینے چیزیں تین ماں پہلے شاہدی ہوئی مجھے اتنمی میں چاہتا بچے شادی کی تیجیسا ہے میں نے بڑا ذلوم ہوئے بے شک میں گریب آج ہمانا لیکن کوئی بیٹا سارا سی دوسرہ بیٹا نہ ہوئے دماغ تو خارج ہے مینٹلی ڈیسیبر لیکن کاردہ سار برا ہے کیونکہ کاردہ ساراہی سارا ہے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ لوگوں کی ان کے ساتھ لڑائی جگڈا تھا اور کئی معافی نامہ سولہ نامہ ہوا تھا وہ کیا تھا پچھو اس نے پچھوéo سے آپ کے ہے مات کو ہ Panelک alligator نہیں پچھو اس نےども کو اس نے مشاوز نہیں DOWN کوئی ہوا پیں س کا ب очер میں دیا فاہل پس چاہدہ چاہ deathsah چون دنوں نے میے رو ہوں ہے چہتے ہیں میرے بچے دو ہδے پچھو دوک Robert کیسے طرح کا پچھو فرچوں pillی بچے ت�� رہے.. کس نے مار کر اس لئے پت Cube جیسے مارک میرے بچے سے آنا پچھو دیا قتل کا پہلے بھی آپ کے بیٹے پہ الزام تھا جی جی لیکن میرے بچے نے کیا نہیں تھا کیا نہیں تھا لیکن اس سے وجہ تو میں نے مجبوری بن گئی میرا بیٹا سی میں نے صلاح بھی کرائی محجد میں بیٹھے کران پر آتھ پر آکے یہ نہ نہ کی تھی کران سے آتھ راکے پھر میرے نجازی نہ کی تھی میرے ساتھ وہ ملزم موجود ہے جس نے معاونت کی ایک باپ کا اکلوتا سہارا قتل ہوا اور یہ معاونت کر رہا تھا بغیر کسی دشمنی کے ایک انسان کو قتل کرنے میں یہ سہولت فرام کر رہا تھا اسے کیا معافضہ ملا یا اس کو اس سے کیا سروکار تھا وہ یہی بتا سکتا ہے کتنی عمر ہے تمہاری ستارہ سال ستارہ سال سترہ سال کیا کرتے ہو میں کیبل کا کام کرتا ہوں کیبل کا کام تمہیں کیا دشمنی تھی ابو بکر سے کوئی دشمنی نہیں تھی جانتے تھے اسے جانتا تھا انچا بولو جانتا تھا جب جانتے تھے تو کوئی لڑائی جگڑا تھا تمہارا اس کے ساتھ اسلام دعا پہ نہیں تھی ہے میری یعنی کہ بس دیکھا تھا اسے جی دیکھا تھا تو پھر تم اسے قتل کرنے کیوں چل پڑے اس کے کہنے پہ گیا تھا کس کے کہنے پہ فیصل کے کہنے پہ کیوں اس نے مجھے گار بلایا کہتا ہے اسے بندہ مارنے جانا ہے فون کار کے بلایا تو پھر اس کے ساتھ میں چلا گیا ہوں تاجب کی بات ہے اس نے تمہیں کیوں بلایا پہلے تم چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہو بندے مارتے ہو زمین میں سے بھی تم باہر نکلے نہیں اور اپنے عمال دیکھو میں کچھ نہیں کرتا چوریاں وغیرہ نہیں کرتا انسان اپنے گھر میں کسی کو بلا کر کوئی کام کہتا ہے اگر کسی مستری کا کام ہے تو مستری کو بلائے گا یا اس سے ریلیٹڈ کسی فیلڈ کے بندے کو بلائے گا انسان کو اپنے گھر میں اپنے کسی بچے کو درست یا تبلیغ وغیرہ کروانی ہے تو کسی عالم کو بلوائے گا کسی جو ہمارے تیچے ہیں ساتھنا ہیں مہلم ہیں ان کو بلائے گا جو اس کی رغبت رکھتے ہوں اس کی تعلیم دینے کے لیے ان کے پاس نالج ہو اگر گھر میں انسان نے کوئی کپڑا سلوانا ہے تو کسی درست یا کو بلائے گا قتل کروانا ہے تو قاتل سے معاونت مانگے گا تو کیا یہ شخص یہ لڑکا ایسی خرافات میں ملوث تھا جو اسی کو بلا کے کہا گیا کیوں بھائی میڈم اس نے مجھے بلایا وہ ڈرہ نہیں کہ تم کسی کو بتا دو گے بتا نہیں اب اس کو بتا ہو تم اپنی بات پرو مجھے اس نے بلایا ہے تو میں اس کے ساتھ چلا گیا کتنے ایسے سے جانتے تھے اس کو اس کو ملدار ہی ہے ہمارا بزار میں رہتا ہے میرے پیشلی گلی میں رہتا ہے تم سے تومر میں فیصل کافی بڑا ہے جی کافی بڑا ہے تو تمہارے ساتھ دوستی کیسے ہوگی وہ بیسی گزرتے سلام دعا ہوتی دی تمہارے لئے تو بڑے بھائیوں کی طرح ہوگا ایسے ہی ہے تم نے اپنی عمر کے لوگوں سے دوستی کیوں نہیں رکھی ہوئی اپنی عمر کے دوست ہیں بس یہ بھائی ہے اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ سلام دعا ہے اس کے ساتھ قتل کرنے چال پڑے ہو جی کوئی پیسے ویسے ملے تھے نہیں کیا فائدہ تھا تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی وہ تمہیں کہے گا اپنے دماغ میں گولی مار لو مار لو گئے نہیں میڈم کیا تمہیں نشاہ ویسے سپلائی کرتا ہو نہیں کوئی نشاہ بھی کرتے ہو میں نشاہ نہیں کرتا تو پھر تمہیں کیا تکلیف تھی بس میڈم نے کہا ہے میرے ساتھ چلو اس کے ساتھ چلا گئے ہو کیوں چل پڑے ہو بھائی بولا تھا اس نے بھائی کے ساتھ چلا ہوں یعنی کہ تم بھائی کا جو ایک لفظ ہے اس کلاج رکھ رہے تھے جی کیا ہوا تھا اس نے اس دن اس نے مجھے فون کیا میں اس کے گار کے ہاں مجھے کہتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ پر صلاح کیا ایک بھائی مارا ہے تو اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو مارنا ہے تو ہم اس کے ساتھ چلے گئے ہیں گاڑی لیا ہے ہم نے گاڑی میں بیٹھے ہیں میں آگے بیٹھا ہوں وہ گاڑی لڑکا چلا رہا تھا یہ پیچھے بیٹھا وہ کون تھا شہری باتا وہ بزار کا لڑکا تو میں جانتا تھا جی مجھے جانتا تھا اچھا ہم گاڑی لے گئے اچھا اس کو ڈونڈنے چا لے گیا پہلے بھی پلس کلونی میں ڈونڈا ہے نہیں ملا ڈیسپوزل چونک میں گیا نہیں ملا تھوڑا سا گئے اچھا تھپڑ دوپڑ سے مارنے گئے تھے یا قتل کرنے کے رات دیسے گئے قتل کرنے گئے تھے قتل کرنے گئے تھے اچھا ڈار نہیں لگا تمہیں ڈار لگ رہا تھا کس چیز کا ڈار تم تو کچھ ہونٹے پھیر رہے تھے میں روزے کیا لد میں تھا گبرہ آ رہا تھا روزہ بھی رکھا ہوا تھا ہاں جی تمہیں بتائیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا بس گلتی ہو گئی ہے نا انسانیت کے لئے نا جی ہاں جی تو جب انسانیت ہی شرما جائے تو پھر کائے کا روزہ روزہ رکھ کے اس رب کی رضا تھی نا اس اللہ کو راضی کرنا تھا تو روزہ رکھ کے اس کے احقامات کو نہیں مان رہے تھے یعنی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں تو بھر کائے کا روزہ کہ کرنا تم قتل جا رہے تھے پھر پھر ہم بزرد ریسپوزل پہ اس کو ڈونڈا ہے نہیں ملا تھوڑا سا آگے گئی ہے وہاں پہ اس کی دکان تھی دربار پہ بیٹھا ہوا تھا دربار کے ساتھ پر آپٹی کی دکان ہے وہاں پہ دیکھا ہے اس کو میں گاڑی سے نہیں اترا یہ اترا جا اس نے اس کو فائر کیا ہے دروازہ کھلا گاڑی میں آگے بیٹھ گیا پھر ہم چلے گئے آگے سیالکوٹ روڈ پہ گئے ہیں نیر والے روڈ پہ سیالکوٹ بائی پاس پہ گئے ہیں وہاں پہ پٹرول بم پہ تھوڑا تھا گیا وہاں پہ ہم نے گاڑی کھڑی کیا ہے یہ اتر کے ملتان چلا گیا ہے میں آج در سے گارہ آگیا ہوں میرے ساتھ مرکزی ملزم موجود ہے جس نے بے دردی سے دن دہارے گولیاں مار کر ایک شخص کو قتل کر دی اب اس کا کیا کہنا ہے کہ اسے کیا رنج تھا اسی کی زبان سے سنواتے ہیں کیا نام ہے تمہارا فیصل خان فیصل خان تمہیں پتہ تم نے کیا کیا جی کیا کیا اپنے بھائی کے قاتل کو بعد میں مجھے ماننے لگا تھا ٹھیک ہے اس لئے میں جا گیا یہ وہ کہانی ہے جو تم نے گھر لے گیا یہ سٹوڑی ہے دوزہ اٹھارہ میں میرا بھائی مدر کیا اس نے اس کے بعد پھر تم نے آنکھوں سے پھاکس نے قتل کیا جی یا تمہیں کسی نے بتایا جی میں ادھر موقع پہ موجود تھا ٹھیک ہے کیوں قتل کیا میں اپنے بھائی کو میں ہی اٹھا کے لائیا تھا کسی کی لرائی ہوئی تھی ٹھیک ہے وہاں پہ ہم گزر رہے تھے میرا بھائی اتھرہا وہ ان کو چھڑانے لگ گیا وہ میرے بھائی کے ساتھ بھی جگرنے لگ گیا پھر میرا بھائی بھی جگرنے لگ گیا انہوں نے میرے بھائی کو دل پہ فائر مار دیا پھر اس کے بعد یہاں تھانے آگے ہم نے ان پہ پرچہ کروایا پرچے کے بعد تین چار دنوں بعد وہ پکرے گئے ہیں ٹھیک ہے آگے چلو پھر اس کے بعد وہ پکرے گئے ہیں پکر جانے کے بعد آٹھ مہینے بعد ایک سال بعد ہماری صلاح ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ پانچ لاکھ بھی لیتے ہو تم لوگوں نہیں ایک ارپیہ بھی ہم نے فیس بھی لیلہ صلاح کی ہے ہم نے ان سے ایک ارپیہ بھی نہیں نہیں اس بزرگ نے پانچ لاکھ دیئے اس بزرگ نے جس کو دیا اس کا بتائینا ہمیں تو نہیں دیا جس نے صلاح کروائی ہے وہ تم لوگوں کے بندہ تھا نہیں اس نے پیسے لے کے صلاح کروائی اس نے لیا یا نہیں لیا یہ ہمیں نہیں پتا لیکن یہ بزرگ ہی کہا رہے ہیں تم صلاح میں بیٹھے تھے اس کو جی میں بیٹھا ہوا تھا ہمیں انہوں نے ایک ارپیہ بھی نہیں دیا بات ختم ہوگی اس کے بعد جب بات ختم ہوگی اسٹام پہ لکھا گیا تھا کہ یہ ہمارے محلے میں پپلز کلونی میں پپلز کلونی کے ارد گرد بھی نہیں آئے گا اور کبھی بھی ان کی طرف سے پوری پپلز کلونی آپ نے فرید لی تھی جب اسٹام پہ لکھا گیا ہے ہمارا بائی مارا تھا انہوں نے کوئی ہمارا مرغا تو نہیں تھا ہمارا بائی مارا تھا خطل کی معافی دے دی نا ٹھیک ہے معافی ہو گئی ہے میں جو سوال کروں میری بات بھی سن لو نا معافی ہم نے پیسے دے گئی سن لو وقتی طور پر غصہ تھا تو تم لوگوں نے علاقہ کارڈن آف کر لیا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے ہم نے نہیں کیا یہ جج کے سامنے فیصلہ ہوئے حلفنا میں لکھے گئے ہیں سٹام لکھے گئے ہیں عدالت میں سلوہ آئی ہے جی عدالت میں سلوہ آئی ہے یہ کوئی ہوای بات تو نہیں ہے نا اس کے بعد یہ کبھی ہمیں تنگ بھی نہیں کرے گا نہ ہمیں کبھی تارچر کرے گا سلوہ کرنے کے بعد یہ پھر ہمارے محلے میں بھی پھرنے لگ گیا ہے ہمارے محلے میں آتا تھا ہمیں تارچر کرتا تھا سمرت دوبارہ پولس کے پاس آتے ہیں ہم نے میں نے اس کو پھر بلائیا ہے نا جس نے ہماری سلوہ کروائی ہے اس کو میں نے بلائیا اس کو میں نے بلائیا کہ اس اس طرح یہ کام ہو رہا ہے